ہیلو بچوں گوڈ آفٹرنون اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب گھر پر اچھے سے ہوں گے آئی ہول ہارٹیلی ویلکم یو تو مائی ہندی کلاس ٹوڈنٹ ہم آپ کی بوک انکوش ہندی پاٹ مالا باگ تھری پڑھ رہے ہیں کلاس تھرڈ ہم آپ کا لیسن نمبر ففتین آج سٹارٹ کریں گے سب سے سستہ نسخہ لیسن نمبر فورٹین ہم نے جو ہے کمپلیٹ کیا آج ہم لیسن نمبر ففتین پڑھیں گے سب سے سستہ نسخہ یعنی کہ سب سے آسان طریقہ یہ ایک بچے کے بارے میں ہے کس طرح وہ کھانے پینے میں نکرے کرتا ہے کس طرح وہ بہار کی چیزیں کھاتا ہے اور کس طرح انہی کھا کر بیمار ہو جاتا ہے ایک تھا لڑکا اس کا نام تھا دیپک پیار سے گھر والے اسے دیپو کہتے تھے ککشا کے دوست بھی اسے دیپو کہہ کر ہی پکارتے تھے دیپو بہت دبلہ پتلا اور کمزور سا تھا ہو بھی کیوں نہ فے کھاتا بھی کچھ ایسی ہی چیزیں تھا کبھی برگر کبھی پیزا کبھی چومین گول گپے اور چاڑ بھی اسے بہت پسند تھے گھر کا بنا کھانا اسے فیقہ لگتا تھا ماں اسے روٹی سبجی دال فل اور دودھ دہی کھانی کو بہت کہتی پر دیپو کسی کی نہیں سنتا تھا وحضت کر کے لنچ کے لیے چومین برگر نوڈلز آدھی بنوا لیتا تھا سکول سے باہر گومچے والوں سے قرید کر انشن کھا لیا کرتا تھا بھلا ان چیزوں کو کھا کر کوئی سوست رہ سکتا ہے دیپو بار بار بیمار پڑتا رہتا تھا ہر مہنے اسے سکول سے تین چار دن کی چھٹی لینی پڑتی تھی جب ڈاکٹر دوائی دیتے تھے تب ہی وہ ہے ٹھیک ہو پاتا تھا ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے اُلٹا پُلٹا کھانا شروع کر دیتا تھا گھر والے دیپو کے اس مہنگے اور نقصان پوچھانے والے شوک سے پریشان رہتے تھے سکول میں شکشی کا بھی اسے سمجھاتی تھی پر دیپو کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا ٹھیک ہے یہیں تک رکھیں گے آپ اس کو سمجھائیں گے بچوں دیکھو ایک بچہ تھا ایک لڑکا اس کا نام کیا تھا دیپو یہ ہے اس کا نام دیپو تھا اس کا نام کیا تھا سوری دیپک پیار سے اس کی گھر والے اور اس کی جو کلاس میٹ تھے اس کے فرینڈ وغیرہ وہ اسے دیپو کے کر پکار دی دیپو بہت ہی دبلہ سا پتلا سا کمزور سا ایک بچہ تھا وہ اتنا کمزور کیوں تھا کیونکہ وہ ایسی چیزیں کھاتا تھا جو اس کے شریر میں صرف نقصان پوچھاتی تھی اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں اس کو گروہ وہ ان چیزوں کو کھا کے گروہ نہیں کر پا رہا تھا جتنا ہو سکے اس کے اندر ویکنے ساری تھی کیا کھاتا تھا وہ دیکھو وہ کبھی برگر پیزا چومین گول گپی چاڑ یہ ساری چیزیں اس کو پسند تھی یہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ کھاتا تھا گھر کا بناوا کھانا اس کو فیکہ لگتا تھا یعنی بے سوا جیسے بینہ نمک کا کوئی کھانا ہوگا وہ اس کو لگتا تھا اب ماں اسے گھر میں دال سبجی روٹی دودھ دہی کھانے کو کہتی لیکن وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا بڑا زدی یعنی ہٹی تھا لنج کے لئے اپنے گھر والوں سے پریشان کر کے اپنی ماں کو چومین برگر سنوڈلز یہ بنواتا تھا یہ دودھ دہی روٹی سبجی یہ ساری چیزیں وہ نہیں کھاتا تھا پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں کھانے کے بعد بچوں اسکول کے باہر جو دکانیں ہوتے ہیں ان میں سے وہ انشن یعنی کی پھالتو چیزیں جیسے لیز برگر چون یہ کرکورے میگی یہ ساری چیزیں لے کے وہاں سے بھی کھاتا تھا بھلا یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد کوئی صحت مند صحت مند صحت مند کیسے رہ سکتا ہے دیپو بار بار وہ بیمار پڑتا رہتا تھا سکول سے اس کو مہینے میں کم سے کم تین چار دن اس کو چھٹی لینی بڑھتی تھی پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب وہ ڈاکٹروں سے دوائی دیتے تھے تب ہی وہ ٹھیک ہوتا تھا بینہ دوائی کے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا دوائی کھانے کے بعد جب وہ فٹ ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر سے وہ ساری چیزیں وہ کھانا شروع کر دیتا تھا اب دیپو کے جو گھر والے تھے اس کے اس مہنگے اور نقصان پہنچانے والے یہ شوخ سے بڑے پریشان تھے کھانے کے لئے ماں باپ کے بچوں کو کبھی روکتے نہیں نہ کبھی منع کرتے لیکن یہ ساری چیزیں اس کو نقصان پہنچانی تھے اس لئے ان کے گھر والے پریشان تھے سکول میں اس کی شکشکہ یعنی کہ اس کی میڈم ٹیچر اس کو سمجھاتی تھی کہ یہ ساری چیزیں کھانا تمہارے لئے فائدہ من نہیں ہے لیکن دیپو کو کسی کی بات کا کوئی بھی فرق اس کے اوپر نہیں پڑتا تھا وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا اور اپنے مرضے سے یہ ساری چیزیں وہ کھانے کا شوقن بنتا جا رہا تھا تو یہی تک رکھیں گے بچوں یہاں پہ موکھک پریشن ہے اس کو سمجھا دیپو کون تھا دیپو ایک لڑکا تھا ماں دیپو کو کیا سمجھاتی تھی ماں دیپو کو یہ سمجھاتی تھی کہ بہار کی چیزیں نہیں کھاؤ گھر کی بنی چیزیں کھاؤ کہا دیپو کیسے ٹھیک ہو دیپو جب ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تب ہی وہ ٹھیک ہو پاتا تھا تو اس لئے کہتے ہیں بچیوں بچوں اپنے گھر کے بنیوے کھانے کو کھاؤ بہار کی فالتو چیزیں کھانا آپ کے صحت کے لئے بہت ہانی کارا کے ٹھیک ہے یہی تک رکھیں گے انشاءاللہ آگے کا لیسن ہوں کل کنٹینیو کریں گے اللہ حافظ thank you